بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیت رحم والا ہے وہ یقتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گوائی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول اور آخری نبی ہیں اے میرے اللہ میرے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں اور سلامتی نادل فرما اے میرے اللہ آج جمعہ کا دن ہے اور جو ہمارے ناظرین ہیں جس مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہیں اے میرے اللہ ان کی دلی حاجات کو پورا فرما اور ان سب پر بھی اپنی خاص رحمتیں برکتیں اور سلامتی نادل فرما میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں آج جمعہ المبارک کا مقدس دن ہے جمعہ المبارک کے مقدس دن میں میرے نبی نے صورت کاف کا خاص اعتماع فرمایا تھا تو اس کی چند ایک فضیلت اور اس کے خاص آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں ایک مرتبہ السیدین حضیر نے اپنے گھر میں صورت کاف کی تلاوت کی ان کے گھر میں ایک گھوڑا بندہ ہوا تھا حضیر وہ تلاوت سن کر خوشی سے اپنے پیر اور گردن کو ہلانے لگا اور ایک بادل اس کے گھر پر آ کر سائے فگن ہو گیا اس نے اس کا ذکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتیں اقدس میں کیا تو اس پر میرے نبی نے فرمایا کہ صورت کاف پڑھا کرو کیونکہ یہ سکینہ ہے یعنی اس سے سکون ملتا ہے اور یہی بذریہ وی قرآن میں نازل ہوئی ہے یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو شخص صورت کاف کی ابتدائی دس آیتوں کی تلاوت کرے وہ فتنہ و دجال سے ہمیشہ محفوظ رہے گا اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صورت کاف کی ابتدائی تین آیتوں کو یاد کرے وہ بھی فتنہ و فساد دجال سے محفوظ رہے گا یہ ترمزی شریف کے اندر حدیث موجود ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس شخص نے صورت کاف کی آخری دس آیتیں پڑی وہ فتنہ دجال سے ہمیشہ محفوظ رہے گا یہ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے صورت کاف کا اول و آخر پڑا اور وہ سرطہ پیر منور ہو جائے گا اور جو شخص اس صورت کو مکمل پڑے گا اس کے لیے زمین و آسمان کے درمیان نور ہی نور ہوگا سبحان اللہ میرے بھائی اور دوستوں اس کی بہت بڑی امیت ہے بہت بڑی امیت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن صورت کاف پڑی قیامت کے دن سر سے لے کر پاؤں تک زمین سے آسمان تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا اور دونوں جمعہ کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے یہ تفسیر ابن تفسیر کے اندر موجود ہے میرے بھائی اور دوستوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن صورت کاف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے بیت اللہ تک نور ہی نور ہوگا یہ مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس شخص نے جمعہ کے روز صورت کاف پڑی وہ پورے ہفتے تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا اور اگر دجال بھی نکلے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا یہ صورت آدائیگی کرز دشمن کی زبان بندی رفع غربت ظالم سے نجات حفاظت حمل کے لیے بھی بے حد مؤثر ہیں ایک بزرگ کا قول ہے کہ خلاصی کرز کے لیے نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس صورت کو ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑا جائے اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور خلاصی کرز کے لیے دعا کی جائے انشاءاللہ العزیز قبول ہوگی جب تک کرز اترنے کی کوئی صورت نہ بنے اس وقت تک ہر جمعہ پڑھتا رہے حفاظت حمل کے لیے عورت کو چاہیے کہ چالیس روز تک بعد از نماز فجر اس صورت کو ضرور پڑے انشاءاللہ العزیز اس کا حمل محفوظ رہے گا اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو تو اسے چاہیے کہ گیارہ روز تک اس صورت کے بعد بعد از نماز عشاء پڑے انشاءاللہ العزیز اس کی روزی میں اتنی فراغی ہوگی اتنی فراغی ہوگی کہ وہ خود گھر والے حیران ہو جائیں گے اور ایسا رزق میں اضافہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی آٹومیٹک سبب بننا شروع ہو جائے گا اگر کوئی شخص یا عورت ایک مہینے میں ایک مرتبہ اس صورت کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے مکان کی چھت کے چاروں کونوں پر چھڑکا دے تو وہ مکان جادو جن بھوت اور شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے گا اس صورت کے بے پناہ فوائد ہیں جس ارادے کے پیش نظر اس صورت کی تلاوت کی جائے تو اللہ رب العصت اپنی رحمت سے وہ ارادہ پورا کر دے گا رضا الہی کی خاطر اس صورت کو ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے سے ایمانی قفت میں اضافہ ہوتا ہے اور در اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں یہ تھی اس کی فضیلت اب ہم اپنے اصل وظیفے کی جانب چلتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں آج جمعہ کے دن نماز اثر کے بعد صورت کاف کی پہلی آیت کو چھوڑ کر دوسری آیت اس کو پڑھ کر گیارہ مرتبہ اول و آخر تین بار دروش شریف کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ پر پھونک مار کر اپنے چیرے پر پھیر لینا ہے اور گھر سے نکلنا ہے کیونکہ جمعہ کے بعد ممانعت نہیں رزق کمانے کی قرآن کے اندر موجود ہے کہ فائضہ کو زیت السلاة فان تشرو فالعرض و ابتگو من فضل اللہ وَذْكُرُ اللَّهَ كَسِيرَ لَا اللَّهُ كُمْ تُفْلِعُونَ میرا اللہ فرماتا ہے کہ جب جمعہ کی نماز ادا ہو جائے اس کے بعد میری زمین پر منتشر ہو جاؤ منتشر ہو جاؤ میرا فضل تلاش کرو میرا رزق ڈونڈو قرآن ہے قرآن ہے فائضہ کو زیت السلاة و فان تشرو فان تشرو منتشر سے ہے فِلْعَرْزِ زمین پر وَبْتَگُو مِنْ فَضْلِ اللَّهُ اور میرا فضل تلاش کرو یعنی کہ رزق تلاش کرو تو میرے بھائی میری ماں و بہنوں و بیٹیوں جو عمل آپ کو بتایا ہے جمعہ کے بعد آپ نے ہر صورت میں نماز کے بعد پڑھ لینا ہے انشاءاللہ والعزیز اللہ پاک وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا گمان بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ پاک پوری کائنات کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے یہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے اسی نے دینا ہے لوگوں پر ٹرسٹ کرنا چھوڑ دو خدا کی قسم اللہ پر ٹرسٹ کرنا شروع کر دو چند دنوں کے اندر چٹکی میں آپ کو اللہ پاک اتنا دے گا اتنا دے گا ایک تو گلامی کی زنجیر ٹوٹ جائے گی جو لوگوں کے آگے ایسے ایسے کرتے ہیں لوگ یہ زنجیر ٹوٹ جائے گی آپ دلیر ہو جاؤ گے انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ گے اور اپنے آپ پر ایک بھروسہ ہوگا اللہ پر یقین رکھنے کے سوا اور کوئی حل نہیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ